السلام علیکم دوستو کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسی خوش رکھے آج پوری دنیا میں فیفا ورل کپ قطر کو لے کر بڑا ہنگامہ ہے بڑا شور و غل ہے ہر طرف خبریں ہی خبریں ہیں ہر طرف جس کو دیکھو قطر ورل کپ کی ہی باتیں کر رہا ہے فیفا ورل کپ کی ہی باتیں کر رہا ہے اور قطر کا جو رویہ ہے قطر کی جو میزبانی ہے وہ فیفا ورل کپ سے بھی زیادہ اس کا چرچہ ہو رہا ہے قطر نے آج وہ کر دکھایا ہے جو سو سالوں میں کوئی عرب ملک نہیں کر پایا قطر نے نہ صرف اتحاس میں پہلی بار کسی عرب دیش میں فیفا ورل کپ کا آیوجن کی یا میزبانی کی بلکہ فیفا ورل کپ کا ادھاٹن یعنی شروعات افتتا پہلی بار قرآن پاک کی تلاوت سے کیا یہ اتحاس میں پہلی بار ہوا ہے کہ کسی انٹرنیشنل گیم کی اوپننگ قرآن پاک کی تلاوت سے کی گئی قطر پچھلے دس سالوں میں ایک مہا شکتی ایک طاقت بن کر اوبرا ہے اس نے ایسے ایسے کارنامے کیے جسے دیکھ کر دنیا دنگ رہ گئی ہے کسی عرب دیش میں فیفا ورل کپ کی میزبانی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جب قطر نے ورل کپ کی ذمہ داری لی تو لوگ حیران تھے کہ جس دیش میں ایک بھی اسٹیڈیم موجود نہیں ہے جہاں کی کل آبادی صرف تیس لاکھ ہیں وہاں پر اتنا آلی شان ورل کپ کیسے ہو سکتا ہے لیکن قطر نے ان سب دعوے کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دو سو بیس بیلین ڈالر خرچ کر کے صرف کچھ ہی دنوں میں ایسے ایسے اسٹیڈیم تیار کر دیئے کہ جس کو دیکھ کر بڑے بڑے انجینئر اور آرکیٹک حیران ہے قطر نے نہ صرف ریگستان میں اسٹیڈیم بنائے بلکہ اسٹیڈیم کے آس پاس ایک نیا شہر ہی بسا دیا نئی میٹرو لائن بچھائی نئی ٹرانسپورٹ نئے ائرپورٹ بنا ڈالے یہ کہا جا سکتا ہے کہ قطر نے اپنے ہی ملک میں ایک نئی دنیا بسا ڈالی صرف دو چار سال پہلے لوسیل نام کا جو جگہ ہے وہ صرف ایک ریگستان تھا اور آج وہ اسمارٹ سٹی بن گیا ہے ایک خاص بات آپ کو بتاؤں قطر یہ ورل کپ صرف کھیل کے لیے نہیں کروا رہا ہے بلکہ دنیا سے پورے ورل سے اسلاموفوبیا ختم کرنے کے لیے کروا رہا ہے اسلاموفوبیا یعنی اسلام کا ڈر جو ایک سازش کے تحت ساری دنیا میں پیدا کر دیا گیا ہے یہ اس کو ختم کرنے کے لیے قطر یہ ورل کپ یہ فیفا ورل کپ کی میزبانی کر رہا ہے تاکہ اسلام اور مسلمانوں کو لے کر لوگوں کی سوچ بدلیں لوگوں کا نظریہ بدلیں قطر ہی وہ چھوٹا سا ملک ہے جس نے امریکہ اور افغانستان کے بیٹ سمجھوتا کروایا قطر حالا کے تکنے میں اور سائز میں بھلے ہی چھوٹا ہو لیکن اوقات میں آج وہ سب سے بڑا ہے سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں سب سے خاص بات جو اس فیفا ورل کپ کو سارے فیفا ورل کپ سے الگ کرتی ہے قطر اپنے اسلامی روایتوں کو مضبوطی سے تھامے ہوئے اس کھیل کی میزبانی کر رہا ہے اس نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ یہاں پہلے ہی قطر میں وہ کام نہیں ہوں گے جو اسلام میں سختی سے منع ہے جیسے ورل کپ میں شراب نہیں پی جا سکتی شراب بین ہیں بیئر بھی نہیں ملے گی بے پردگی بھی نہیں چلے گی لڑکیوں کو کندے اور گھٹنے ڈھکنے ہوں گے اور کروس ڈریسنگ نہیں پہن سکتے کروس ڈریسنگ یعنی جو مرد عورتوں کے کپڑے پہنتے ہیں اور عورتیں مردوں کے کپڑے پہنتے ہیں جو چل رہا ہے آج کر الگی بیٹی جس کو کہا جاتا ہے وہ یہاں نہیں چلے گا تو الگی بیٹی والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں کیونکہ قطر نے اس کو سختی سے منع کر دیا ہے قطر کے سیکیورٹی ہیڈ عبداللہ نصری نے کتنی بڑی بات کہی ہے آپ دیکھئے انہوں نے کہا کہ ہم 28 دنوں کے لیے اپنا مذہب تبدیل نہیں کر سکتے قطر کے انہی فیصلوں نے یہ ثابت کر دیا کہ جھکتی ہے دنیا جھکانے والا چاہیے لوگ آپ کی بات مانتے ہیں بس منوانے والا چاہیے فیفا ورلڈ کپ دنیا میں آج سب سے زیادہ دیکھے جانے والا کھیل ہے ایک وقت تھا جب قطر کو سب نے مل کر بین کر دیا تھا ترہ ترہ کی پابندیاں لگا دی تھی لیکن آج قطر نے سب کو جھکنے پر مجبور کر دیا امید ہے کہ آنے والے دنوں میں دوسرے عرب دیش بھی ترقی کے نام پر جو راستے سے بھٹک رہے ہیں قطر کو دیکھ کر نصیت حاصل کریں گے اور اسلام کی بنیادی تعلیم اور بنیادی شکشہ سے کوئی سمجھوتا نہیں کرے گے اس کے علاوہ قطر مہمان نوازی کا میزبانی کا عالی نمونہ پیش کر رہا ہے کل تو بڑی عجیب بات دیکھنے میں آئی کہ اسریڈیم کی ہر کرسی پر ایک گفٹ رکھا ہوا تھا ایک گفٹ کی تھیلی رکھی بھی تھی جس میں بہت ساری چیزیں تھی کہ اس کے ساتھ میں خجبو بھی رکھی بھی تھی جسے لوگوں نے لگایا کیونکہ خجبو حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی جب لوگ اسریڈیم سے باہر آ رہے ہیں تو قطر کے لوگ انہیں اپنے گھر لے جا کر ان کی مہمان نوازی کر رہے ہیں ان کے ساتھ اخلاق سے بات کر رہے ہیں اخلاق سے پیش آ رہے ہیں ایک بندے کو دیکھا گیا کہ جو میش کے بعد جب اسریڈیم سے باہر نکلا تو اس کو بیئر کی بہت طلب لگی تھی تو انہیں ایک قطری نے اپنے گھر لے کر گیا اسے قہوہ پلایا اس کی ایسی مہمان نوازی کی کہ وہ بیئر کو بھول گیا اور اس کے گھر میں ایک چھوٹا سا شیر بھی تھا اس کے ساتھ اس نے کھیلا بھی اور باہر آ کر اس نے قطر کی مہمان نوازی کی خوب تعریف کی آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفاہ کے لیے سنت اور طبع نبوی کا بہترین نسخہ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے پندرہ سے پچیس ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں نو آٹ نو زیرو نو چھ تین سات پانچ سات تکمیلی فود پروڈکس پرائیوٹ لیمیٹیڈ مالے گاؤں انڈیا میرے بھائیوں بہنوں اور دوستوں اسلام اخلاق سے پھیلا ہے اسلام مہمان نوازی سے پھیلا ہے اسلام میٹھے بول سے پھیلا ہے نرم لہجے سے پھیلا ہے معافی ماننے اور معاف کر دینے سے پھیلا ہے اسی بنیادی چیز کو لے کر قطر اور قطر والے آگے بڑھ رہے ہیں اور اس ورلڈ کپ کی میزبانی کر رہے ہیں لوگوں کو اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہی اسلام ہے یہی اسلام کی سچی تعلیم ہے اور اسلام پیار و محبت کا پیغام دیتا ہے امن کا پیغام دیتا ہے اسلام کے دل میں سب کے لیے جگہ ہے اسلام ایک اے فورٹی سیون لے کر نہیں پھیلا ہے بلکہ اخلاق سے پھیلا ہے کردار سے پھیلا ہے نرم لہجے سے پھیلا ہے آج قطر وہی کام کر رہا ہے جس کی سخت ضرورت تھی اور ادھر دشمنان اسلام کو بہت زیادہ مرچی لگی ہوئی ہے ان کے سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ کیا کرے اور کیا بولے اور کیا کیا تابیلے کرے اس لئے پرانی پرانی ویڈیوز سامنے لاکر جو ہے اسلام کو اور مسلمانوں کو اور قطر کو اور عرب دیشوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن حقیقت ہے کہ اسلام کی فطرت میں خدا نے لچک رکھی ہے جتنا اس کو دباؤں گے اتنا ابرے گا یہ انشاءاللہ اس لئے اخلاق سے پیش آئے چاہے کسی بھی بذہب کا کسی بھی دھرم کا کسی بھی رنگ و نسل کا انسان ہو آپ اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری زندگی گزار کر ہمیں یہی سکھایا ہے قرآن و حدیث قرآن و سنت ہمیں یہی سکھاتی ہے اسی سے ہم لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں اسی سے ہم قرآن و حدیث کی تعلیم کو پھیلا سکتے ہیں میں ہمیشہ کہاں کرتا ہوں کہ جو اسلام مذہب میں نہیں ہے دوسرے مذہب والے جو لوگ ہیں وہ قرآن نہیں پڑھتے وہ حدیث نہیں پڑھتے وہ بخاری مسلم نہیں پڑھتے وہ ہم کو پڑھتے ہیں اسی کو اسلام سمجھتے ہیں ہم جو بولتے ہیں اسی کو اسلام سمجھتے ہیں ہم جو بہوار کرتے ہیں ہم جو معاملات کرتے ہیں ہم جو بد اخلاقی کرتے ہیں وہ اسی کو اسلام سمجھتے ہیں اس لیے ہم اپنے اندر اخلاق پیدا کریں انسان سب کچھ بدلتا ہے کپڑے بدلتا ہے گھر بدلتا ہے شہر بدلتا ہے ملک بدلتا ہے لیکن خود کو نہیں بدلتا یہ اس کی سب سے بڑی کمی ہے اس لیے خود کو بدلو کسی اچھے انسان کو تلاش کرنے سے اچھا ہے کہ ہم خود اچھے بن جائے کسی اور کی تلاش پوری ہو جائے گی ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا تب تک میرے لیے پوری امت کے لیے پوری انسانیت پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھرد کے لیے یہاں کی امن و شانتی ترقی انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے امید ہے